ہوں جن سے بات کرنا آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ ان سے ان کے غم کی کہانی سنیں انہوں نے کیا کیا ظلم سہے ہیں کیسے کیسے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں وہ سب ان کی زبانی سنا جائے جن طلبہ نے اس اندھیری رات میں پولیس کا ظلم دیکھا تھا پولیس کے لہراتے ہوئے ڈنڈوں کے بیچ میں جو طلبہ اپنے ہاتھ پہے ٹوٹتے بکھرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور زخمی حالت میں اسپطال بھی پہنچائے جا رہے تھے اور حوالات بھی پہنچائے جا رہے تھے ان طلبہ میں سے ہماری ایک بہن اپیکشا جی یہاں موجود ہیں میں انہیں اس لیے آواز دے رہا ہوں کہ یہ جو انقلاب کا ماحول اس وقت پورے ملک میں دکھائی دے رہا ہے یہ انہی بہنوں کے حوصلے کی دین ہے کیا میں صحیح نہیں بولا یہ جو پورے ملک میں اس وقت انقلاب کا نعرہ بلند ہو رہا ہے اس میں مردوں کے حوصلے سے پہلے ہماری بہنوں نے وہ حمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں ظلم کے خلاف آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ سڑک پر نکل کر آئے ہیں سنسد سڑک پر پہنچ گئی ہے اور اس لیے پہنچ گئی ہے کہ ظلم کے خلاف ہندوستانی سر سے کفن باندھ کر سڑک پر اترنے پر آمادہ ہو گئے ہیں آئیے جینیو سے آنے والی اسٹوڈینٹ لیڈر اپیکشا جی کو آپ کی تالیوں کی گونج کے بیچ میں آواز دے رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں دوستو ہمارے بیش سید لی بھائی صاحب کے ساتھ کنیہ کمار جی آ چکے دوستو ایک جوڑڈار تالیہ کنیہ کمار جی کے لیے کتر موشہرہ بھائی صاحب کے لیے دوستو ایک تالیہ دوڑڈار ایک گیت گیت سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بھائی صاحب آزادی کا دیوانہ آزادی کے ناروں سے پوری دنیا کو گنجا دینے والا آپ کے دلوں کی دھڑکن جے اینڈیو اسٹوڈنٹس یونین کے سابق پریسیڈنٹ ڈاکٹر کنہیہ کمار چلی بیٹھئے اب اکشا جی اپنے خطاب سے نوازیں گی میں ان سے گزارش کرتا ہوں ساتھیوں کچھ ناروں سے شروع کرتے ہیں تھوڑا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو ان کلاب تو ان کلاب ان کلاب یہاں پہ آئے تمام ساتھیوں کو جے اینڈیو کے طرف سے میرا جے بھیم اور لال سلام ساتھیوں آج ہم یہاں تمام یونیورسٹی سے آپ کے سامنے آئے ہیں جے اینیو اور آپ کے ساتھ ساتھ ممبرہ میں بیٹھے ہماری جو بہنیں ہیں جو اس لڑائی کو ایک دم سامنے سے بے خوف ہو کر لڑ رہی ہیں انہوں سب ہی کو اپنا کرانتیکاری سلام دیتی ہوں ساتھیوں آج جو یہ لڑائی سیے لڑے ہیں 1947 تک ساتھ میں آ کر انہوں نے تیہ کیا کہ یہ سمویدھان بنانا ہے شاید کئی مت رہے ہوں گے جن پر سہمتی بنی ہو یا نہ بنی ہو پر ایسے مت جن پر سب کی سہمتی بنی تھی وہ یہ تھا کہ یہ دیش کسی ایک سمودائے کی جاگیر نہیں ہوگی جیسا اندوری صاحب نے کہا تھا کہ سب ہی کا خون ملا ہے اس مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے ساتھیوں آج جو یہ لڑائی ہماری جو مہلہ ساتھی ہیں جنہوں نے شاہین باغ سے شروع کی تھی آج یہ انقلابی آگ کی طرح دیش کے ہر کونے میں پھیل چکی ہے دیش کے ایک ہماری بہنیں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے آج یہ لڑائی جو ہم دھرم نرپیکشتہ کے سمرتھن میں لڑ رہے ہیں آج یہ لڑائی جو ہم سمودھان کے لیے لڑ رہے ہیں اس لڑائی میں مہلاؤں کو صرف ماں اور بہنوں کی طرح مت دیکھئے اس لڑائی میں ان مہلاؤں کو سمودھان کے سینکوں کی طرح دیکھئے یہ سامنے سے آ کر اس لڑائی کو لڑ رہی ہیں اور سامنے سے اس دیش میں اس سرکار کو یہ چنوٹی دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں ہے کہ فاسیواد کی تابوت پر جو کیل تھوکی جائے گی وہ آخری کیل اس دیش کی مہلائے ٹھوکیں گی ہم جو لڑائی جینیو سے لڑ رہے ہیں جو شکشا کے نیجی کرن کے خراب جو لڑائی لڑے ہیں اس لڑائی کو اس دیش کی ناغرکتہ سے جوڑ کر دیکھئے یہ سوال اٹھائیے کہ جو پیسے یہ سرکار اس دیش کو باتنے میں لگا رہی ہے وہ پیسے یہ سرکار اس دیش کو جوڑنے میں کیوں نہیں لگا رہی ہے اس دیش کو پڑھانے میں کیوں نہیں لگا رہی ہے آج یہ سارے سوال اٹھانا بہت ضروری ہے اور ساتھیوں یہ آخری بات کہتے ہوئے میں ختم کروں گی کہ آج بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھڑوں سے جتنے ہمارے آس پاس ہماری محلائے ہیں ہم انہیں کہے کہ آگے سے آ کر ان لڑائیوں میں اپنا سمرتھن دے ان لڑائیوں کو لڑے اور اس سرکار کو یاد دلائیں کہ جس طریقے سے سیتالس میں امبیدکر کا جو سپنا تھا اس کو آگے رکھ کر ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی تھی اسی طریقے سے آج یہ سی اے این آر سی اور ان پی آر کے خلاف جو لڑائی ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں دوسری آزادی کی لڑائی کی طرح لکھی جائے گی اور اس لڑائی کو لڑنے والی محلاؤں کو سلام کرتے ہوئے اپنا کرانتیکاری جائے بھیم اور لال سلام دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی شکریہ انکلاب زندہ بات موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی